With the name of Allah Almighty, this is your host, lecturer M.K. بھوٹا Future Perfect Continuous Tense Future Perfect Continuous Tense پہچان رہا ہوگا, رہی ہوگی, رہے ہوں گے یہ تو پہچان پہلے بھی آ چکی ہے کس کی تھی Future Continuous Tense کی تھی تو کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے اس Tense میں پلس ٹائم ہے Helping work Will have been Will have کے ساتھ been یا shall have been work کی first form پلس آئین جی کیونکہ جس Tense کے نام میں Continuous آتا ہے فارم ہمیشہ انگ والی ہوتی ہے انگ فارم ہوتی ہے جو ہون دن ٹوزن 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 سے روماانوی نظمیں لکھ رہا ہوگا رہا ہوگا ٹوزن 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 جو ہون ڈن اب بین سے پہلے ناٹ لگا دیا ہے سرچنگ دیر پرے انہا ریسٹورنٹ فار مینی آرز نیکسٹ کود پڑھیں وی شل ہی بین آج اور وی کسی شل لگتا ہے جاتا تھا وی شل ہی بین پلینگ اندفیلز آمارز سنس جولائی سائنس سائنس will have been giving new methods to life for many years کئی سالوں سے زندگی کے نئے طریقہ کار دے رہی ہوگی سائنس will muhammad have been will sirabhara will muhammad have been cultivating his plants since morning these were the tenses آپ نے basic structure سیکھ لیا اس کو یاد رکھنا سب سے اہم کام ہے آپ کے موبل میں یہ فارمولا موجود ہے جیسے آپ کے موبل میں ڈکشنیری موجود ہوتی ہے اس فارمولے کو بھی اپنے موبل میں کیم رکھیں اور ہر روز سونے سے پہلے اپنے سے سوال کریں موٹسیکل پر اگر آپ ایک لانگ ڈرائیو کر کے جاتے ہیں آفیس میں تو رستے میں اپنے آپ سے سوال جواب کیجئے اپنے موبل میں اسے رکھئے اور آپ واش روم جاتے ہیں فری ہوتے ہیں واش روم میں اپنے آپ سے سوال کیجئے اور بھول جائے تو پھر اپنے موبل سے کنسلٹ کیجئے اس ایکٹیوٹی کو کم از کم ایک سال اپنے ساتھ رکھنا ہے تو دن جا کر یہ کنفرم شور ہو جائیں گے اور آپ اپنی ایکٹیوٹی بنائیں آفیس میں بڑھ چر کر حصہ لیں کہ میں لکھتا ہوں اور اگر آپ غلط بھی لکھ رہے ہیں پھر بھی آپ سٹوڈنٹ ہیں اور خود سے لکھیں تیچرز آپ کا تنگ بھی آ جائے گا تو کوئی بات نہیں تیچرز ہوتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو ٹھیک کرے منیج کرے ایک بات ایک یوز ہے اسے کہتے ہیں یوزڈ ٹو عادت کیلئے استعمال کرتے ہیں میں وہ بہت یوزڈ کرتا ہوں جیسے دیویس پارک میں جایا کرتا تھا ڈیویس یوز ٹو ویزٹ پارک یوزڈ ٹو کا استعمال کرنا ہے ٹو کے بعد جو فارم لگانی ہے وہ فرسٹ فارم لگانی ہے یوز ٹو کا ویسے استعمال بتا دیا ہے سمجھ میں آگے تو پلے باندے وگر نہ اس کو چھوڑ دیں آئی یوزڈ ٹو پھلے پھلے آئی یوزڈ ٹو پھلے فوٹبال میں فوٹبال کھیلا کرتا تھا یوزڈ ٹو آگے فرسٹ فار سو نائس افیو ان تمام تر ٹینسز کے دوبارہ سے شروع سے نئی قسم کے سینٹینسز بنائیے اور کم از کم ایک ایک چپٹر کا فیفٹی سینٹینس ہونا چاہیے اس طرح سے کم از کم آپ فور اور فائیو تھاؤزن سینٹینس بنانے کے قابل ہو جائیں گے اور ایوری ڈی سینٹینس بنائیے فیس بک پر انگلیش میں لکھئے اپنے ساتھ شرط لگا لیجئے کہ آپ جب بھی کمنٹ دیں گے انگلیش میں دیں گے جب بھی کوئی پوسٹ لگائیں گے انگلیش میں لگائیں گے جس کو کوئی ایس ایمس کریں گے چاہے کوئی اردو میں کرے انگلیش میں کرے تو آپ نے انگلیش میں جواب دینا ہے تاکہ آپ کے دوستوں کو ڈیکلیئر ہو جائے کہ یو آر ایلٹریٹ پرسن اگر آپ فیس بک پر اپنا سٹیٹس انگلیش میں نہیں دے رہے یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے باقی دوست ہیں آپ کی رسپیکٹ اسی وقت ہوگی کہ اگر آپ ان سے بیٹر کام پراگرس دیں گے فیس بک is the best thing to learn انگلیش آپ وہاں پر انگلیش میں لکھئے اور اپنے دوستوں سے اردو میں جب بات کر رہے ہوں تو maximum word انگلیش کے استعمال کریں یار بڑے مزے کا سین بن گیا ہے یار سین is romantic really یار romantic سین بن گیا ہے ٹھیک ہے ہاں تم بھی اس کا شکار ہو گیا ہے ہاں تم بھی اسی کے پری ہو اسی کا شکار ہو اس طرح کی لفظوں کو maximum involve کریں یار اس کی پرسنیلٹی بڑی کلٹیویٹ ہو گی ہے یار اس کی پرسنیلٹی بڑی نکھر گئی ہے کلٹیویٹ ہو اسے کار تراش کر لی ہے سنائے سفیو نکھر گئی ہے موسیقی